اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں امید کرتے ہوں کہ میری پیارے بین بھائی اللہ کے فضل و کرم سے ہر حرید کے ساتھ ہوں گے اور میری دعائے کے آپ چاہ رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آمین اور آج میں بات کرنے والی ہوں سٹرانگ عزمہ پہ اور کیوں بات کرنے والی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ جو عزمہ ہے وہ کسی تعرف کی متاجنی ہے وہ ایک سوشل ورکر عورت ہے انہوں نے جس طرح سے بھی یہاں پہ یوٹیوب پہ آکے ایک نام بنایا ہے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ یہ پڑی لکھی نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے اور بہت ہی مشکل سے کیونکہ ان کی ایک ایک اگر میں بات یہاں پہ گنوانے میں بیٹھ گئی تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی میرا خیال ہے میری بین بھائی اس کو جانتے ہوں گے کیونکہ اس کے کام کچھ بہت زیادہ ایسے ہیں جن کو لوگ اپری شیڈ بھی کرتے ہیں لیکن جب اتنے نیک کام کوئی بندہ کرتا ہے اور اس کے بعد جب ایک دم کچھ ایسی بات اس کی لوگوں کو پتا چلتی ہیں تو پھر لوگ چونگ جگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ جس کی ہماری نظر میں اتنی زیادہ اہمیت ہے وہ بندہ جب ایسے کچھ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے تو مجھے بھی کچھ ایسے ہی کامرس ملے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ سسٹر آپ نے عزمہ بھی بات کرنی ہے کیونکہ عزمہ سسٹر نے کل کی جو ویڈیو دو تین ویڈیو بنائی ہیں اپنے عزمہ کی دنیا چینل پر ان کو لے کر آپ کچھ اپنے ریویو دیں تو پھر میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہیں تو ویڈیو دیکھ کر واقعی مجھے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کو بھی بات کرنی چاہیے تو ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے کہ بات کی ہے بینہ تو انسان رہ بھی نہیں سکتا تو آپ لوگوں سے میری ریکوینسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل وانچ کرنا ہے جب آپ لوگ سکپ کر دیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کیا کیا میں نے کیوں بات کی میں یہاں پہ ویوز لینے کے لیے بات نہیں کر رہی ہوں کچھ ہی جب ہمارے سبسکرائبر کے ہمیں میسجز ملتے ہیں وہ کہتے ہیں تب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اگر پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے گا تو چلیں جی بڑھتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف تو کل میں نے دیکھی ہے عزمہ کی ویڈیو جو عزمہ نے پہلے فیملی ویلوگن کرتی تھی اپنی فیملی کو بھی وہ ویڈیو میں لے کر آتی تھی وہ لوگوں کو بھی آپ لوگوں کو بتا ہوگا اس کے بعد اس نے اپنے ہزبینڈ کی شادی کروائی تھی وہ بھی آپ لوگوں کو بتا ہے اس کے بعد اس کی جو ویڈیو پچھلے مہینوں میں آئی ہیں اس کے ہزبینڈ کے ساتھ کچھ پرابلم ہوگی تھی لڑائی جگڑا وغیرہ اس کے بعد اس کی سوتن کے ساتھ بھی ویڈیوز تھی مطلب کہ اب میں ایک ایک بات آپ کو کیا کر رہا ہوں کہ وہ کیسی ہے کس طرح کی ہے لیکن اس نے کہا تھا کہ میں میرے ہزبینڈ کی خواہش تھی کہ میں دوسری شادی کرو تو میں نے اپنے ہزبینڈ کی خواہش کو پورا کیا میں بیمار ہوں یہ وہ مطلب نہیں اس کو کیا بھی ماری ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ جو مجھے انفرمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں میں بات نہیں کرتی جو مجھے انفرمیشن ملتی ہے میں ہمیشہ اسی پر ہی بات کرتی ہوں تو اب اس نے کہا ہے کہ میں ایک ہسپیڈل بنا رہی ہوں اور اس کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے تو میں نے یہ سچا ہے کہ میں فیملی ویلوگنگ تو نہیں کروں گی اپنی فیملی کو تو نہیں دکھاؤں گی تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں کوکنگ کرتی ہوں تو کوکنگ جیسے کی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک دوبئی کا شیف ہے عربی کا پتہ نہیں اس کا کوئی نام ہے مجھے انہیں صحیح طرح سے اس کا نام یاد نہیں آرہا کہ کیا نام ہے اس کا کچھ میرے بہن بھائی شاید اس کو جانتے ہوں تو اس کے سٹائل میں اس مہ سسٹر بنا رہی تھی تو کافی زیادہ لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے بہت زیادہ ان کو نیگٹیوز کومنٹس بھی ملیں کیونکہ دیکھیں کہ جب عورت کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کو لوگ اپریشیڈ کرتے ہیں اچھے لفظوں میں اس کو پکارتے ہیں جب وہی عورت وہ کام کرے جو لوگوں کی اور ہمارے معاشرے کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے تب لوگ ایسے جو انہیں وہ کمیس کرتے ہیں کیونکہ جو ہماری ویڈیو میں آتے ہیں وہ ہمیں ویوز میں دیتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی رائے کو ہم لوگ ان کا اعترام کرنا چاہیے ان کی رائے کو خیر مقدم کے طور پر دے تو اسمہ کو بہت زیادہ ایسے کومنٹس ملے ہیں تو اسمہ نے آج ویڈیو بنائی ہے اس میں بولایا کہ میں نے آپ کے ایک کومنٹس کو ریڈ کیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں جواب دے دوں تو میں یہاں بھی اسمہ کو یہ کہنے چاہوں گی کہ آپ غیر مردوں کے ساتھ جب ادھر جھا کے ککنگ کرتی ہیں آپ کا اپنے ہزبنڈ ہے آپ اس کے ساتھ کریں آپ دو تین عورتیں رکھ لیں اپنے ساتھ چاہے ان کا فیس آپ نہ دکھائیں آپ ان کے ساتھ کام کریں کٹنگ ویرا کے لیے رکھیں آپ کی ہیلپر کے طور پر کسی عورت کو آپ رکھیں گی آپ کام کریں گی تو لوگ آپ کو اپریشیڈ کریں گے چاہے وہ آپ اپنے لیے نہیں کمارنے ہیں اسپیڈل بنانے کے لیے ہی کر رہے ہیں لیکن اسمہ کے کچھ ایسے کام ہیں میں کب سے چاہ رہی تھی کہ میں اس بے بات کروں جیسا کہ اس نے اسپیڈل کی وہ بنیاد رکھی تھی اس کا انہوں نے کروایا تھا انٹرڈیوز ویرا کروایا تھا اپننگ کروایا تھا تو اس میں سارا لوگ کچھ فیمس ان لوگوں کا بھی انہوں نے ملایا تھا تو ایک پتہ نہیں کون سے صحافی ہیں تو اس پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا مجھے اجھاد نہیں آرہا تو یہ عورت ان کے جا کے گلے لگ کے ملی تھی میرا خیال ہے میں نے اس بے بات کی تھی اپنے ایک چینل پہ تو دیکھیں ہمارے اسلام میں جو ہمارا کزنز ہمارے ہوتے ہیں کزنز ہوتے ہیں جہاں ہمارے امو بولے بائی ہوتے ہیں کوئی بھی ہمارا رشتہ جو ہوتا ہے جو ہمارا نامہرم ہے ہمارا مہرم نہیں ہے تو ہمیں ایک لیمٹ میں رہکار اسے بات بھی کرنے چاہئے اور جو مرد آئے ہمیں ملنے کے لیے ہم ابا قائدہ اپنا سر آگے کریں لیکن ہم جن کی امتیں ہمارے نبی عزرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پکڑا نہیں تھا مطلب کہ دیکھا نہیں تھا آپ بیعت بھی لیتے تھے تو آپ کہتے تھے عورتوں کو کہ پیچھے پردے میں بیٹھو اور اپنے ہاتھ پہ آپ ایک کپڑا رکھو تو آپ کبھی ان کے ہاتھ پہ بیعت آپ نے عورت کا ہاتھ پکڑنے نہیں تھی آپ نے کبھی کسی عورت کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا تو یہ ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے یہ کس کی طرف کس طرف جا رہا ہے یہ ایک طبعی کی طرف جا رہا ہے آج آپ اچھا کام کریے لیکن اس اچھے کام کو آپ اس انداز میں کریں کہ سارے لوگ آپ کی تعریف کریں نہ کہ آپ چچوری حرکتیں کر رہی ہیں جیسی آپ کوکنگ کر رہی ہیں ہر رزق یہ رزق ہے جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے آپ اسی رزق کو اس طرح سے پھینک رہی ہیں کہ جیسے کوئی جنور بھی نہیں پھینکتا ہے پھر آپ چشمہ پینکار اس طرح کارٹون بنکار زور زور سے چیہیں مارنا پھر جب مردوں کے ساتھ بیٹھ کار کام کرنا وہ مرد آپ کی کچھ نہیں لگتے ہیں وہ آپ کے لیے نہ میرے میں میڈم عزمہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں تو اچھا کام کر کے لوگوں کو بھی دکھائیں اپنے بھی باتیں کرنے کا لوگوں کو آپ موقع نہ دیں اگر آپ نے کوکنگ کرنی ہی ہے کوکنگ چینل بنانا ہے تو آپ صرف اپنے کچن تک ہی اس کو محدود رکھیں اگر آپ بیسٹ کوکنگ کرتی ہیں بہت اچھی کوکیں آپ تو آپ ایسا کام کریں کہ اپنے گھر میں ایک علاقہ سے کچن بنا لیں اور اس میں آپ کریں اگر آپ لکڑی میں ہی کھانا پکاتا چاہتی ہیں تو آپ ایک سیٹ اپ لگا لیں وہیں پہ سیٹ اپ لگا لیں لکڑی والا چولے بنا لیں سارا کچھ کر لیں وہ مرد ہے وہ جہاں بھی جائے وہ وہاں بھی جا سکتا ہے آپ عورتیں عورتوں کو اس طرح سے باہر مارا مارا پھر نہ پھر جا کے ویلج میں اوپن ایریے میں کوکنگ کرنا عورتوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے پھر آپ کے ساتھ دو تین مرد جو ہیں وہ بھی آپ لگ کے کچھ نہیں لگتے ہیں آپ میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ یہ بڑے یوٹیوبرز یہ فیمس لوگ آپ اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہو آپ اپنی سوسیٹی کو گندہ کر دیں کیونکہ مہرم اور نہ مہرم کا فرق یہ ہمیں ہمارے معاشرے نہیں ہمارے اسلام نہمے دیا ہے ہم جب ایسا کام کرتے ہیں تو لوگ پہلے ہمارے مذہب پہ بات کرتے ہیں تو امید کرتے ہوں کہ آپ کا ویڈیو اچھی رکھے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حکم